بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس بہن کی ہم نے ویڈیو بنائی تھی اور اب یہ پھر سے ہم ان کی ویڈیو بنا رہا رہے ہیں کیونکہ یہ بحاول پورسل ہو رہی ہیں اور کیا وجہ بنی کہ یہ پھر سے سوشل میڈیا پر آکر آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہیں کیا بات ہے کس لیے یاری ان سے جانتی ہے اسلام علیکم بہن آپ کی ہم نے ویڈیو بنائی تھی اور اب آپ سوشل میڈیا پر پھر سے آ رہی ہیں کیا وجہ ہے کیا مجبوری کہ آپ سوشل میڈیا پر آ کر لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہیں اپنی جو جثبات ہیں وہ شیر کرنا چاہتی ہیں کیا ایسا لوگوں نے آپ کو کہا بھائی جب پہلے میری ویڈیو بنی ہیلپ تو کس نے کی نہیں مگر الٹی گلنگ باتیں کرتے تھے الفاظ کرتے تھے ویڈیو مانگتے تھے الٹی الٹی باتیں کرتے تھے اس لیے میں بھی کسی کی عزت ہوں ماں بہین ہوں اس کی وجہ سے مجھے یہاں لاہور میں آپ کے دفتر میں آنا پڑا مجھے اب یہ بتائیں کہ جتنے بھی لوگوں نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا کسی نے ہیلپ بھی کی یا پھر ایسی لوگ آپ سے گٹیاں ڈیمانڈ کرتے رہے تھے ڈیمانڈ ہی کی ہے ہیلپ ایک شخص نے کی ہے اس سے زیادہ کسی نے بھی نہیں کی جب ہیلپ کی باری آتی ہے تو وہ خود ہی بند کر دیتے ہیں ہیلپ تو میری کسی نے بھی نہیں کی الٹی باتیں کرتے تھے الٹی الفاظ مانگ دیتے ویڈیو کرتے تھے پھر جب نکاح کی باری آ جاتی تھی تو الٹی الٹی باتیں کرتے تھے اس نے ہیلپ کسی نے بھی نہیں ہماری کی نہ آپ سے کسی نے شادی کے لیے آگری ہو رہا نہ آپ کی بیٹیوں سے کیا صرف آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بیٹیوں سے شادی کریں گے آپ ویڈیو کال وغیرہ کرویں مگر کوئی بھی نہیں کرتا جب ہیلپ کرتے ہیں میں اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے میں نے کچھ لینا ہے خریدنا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کی ویڈیو دکھاؤ اس سے ہم باتیں کریں گے اس سے بھی بری بری باتیں کرتے تھے میں نے دو بار اپنی بیٹی سے بھی بات کرائی وہی کہتی ہے ماما یہ تو سب الٹی باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں ویڈیو ایسے سینڈ کرو ایسے سینڈ کرو تو بس یہی باتیں ہیں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں ہیلپ اس کے کسی نے بھی نہیں کی نائے کوئی شادی کی بات کرتا ہے ناظرین ہم یہ ویڈیو بناتے ہیں ویڈیو بنانے کے بعد جب ہم آنیئر کرتے ہیں اس کے بعد جب ایسے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ ایسا رہا ہے تو خدا کے لیے ایسے نہ کیا کریں ہمیں دلی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ مجبور خواتین ہوتی ہیں ان کے جب یہ ویڈیو بناتی ہیں تو رشتہ دار پتہ ہے نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتی ہیں ان کے بارے میں یہ اپنا آ کر شو ہو رہی ہیں یہاں پیسے کمانے کے لیے آ رہی ہیں لیکن یہ مجبور ہو کر خواتین آتی ہیں کیونکہ ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا تو خدا کے لیے آپ کے اندر جو گندہ کیڑا موجود ہیں جو لوگ انہیں تنگ کرتے ہیں یہ میں صرف شپیشل ان لوگوں کہہ رہا ہوں جو انہیں تنگ کرتے ہیں خدا کے لیے آپ کسی کے ساتھ ایسا نہ کیا کریں یہ کسی کی ماں بہن بیٹی ہے کسی کی عزت ہے آپ کی بھی عزت ہے اور جب کوئی آپ کی عزت کے ساتھ ایسا کرے تو آپ کیا سوچیں گے خدا کے لیے اگر آپ ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے تو ان سے گھٹیاں ڈیمانڈ بھی نہ کریں یہ صرف ان کی حد تک محدود نہیں ہے لوگوں نے یہاں تک کہا کہ آپ اپنی بیٹی سے ہماری بات کروائیں اور اس بہن نے اپنی بیٹی سے بات کروائی لیکن اس کی بیٹی سے بھی وہی ڈیمانڈ کی گئی تو خدا کے لیے جب اس کی بیٹی نے کہا ہوگا کہ ماں لوگ جب آپ میری بات کرواتے ہیں تو ایسے ایسی باتیں کرتے ہیں تو ماں کے لیے کیا مقام ہوگا آپ سوچیں آپ زمین آپ کہیں کہ زمین پھڑ جائیں میں اس کے اندر دفت جاؤں خدا کے لیے ایسی گھٹیا ڈیمانڈ ایسے گھٹیا الفاظ ان فیملیوں کے لیے استعمال نہ کیا کریں سسٹر میں آپ کی ویڈیو کے پر نمبر چلانا چاہتا ہوں مجھے امید ہے کہ اس بار لوگ آپ کو تنگ نہیں کریں گے آپ کی ہیلپ کریں گے تو کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ آپ کا نمبر چلا دیا جائے ناظرین کا نمبر ویڈیو میں ہم چلا دیں گے خدا کے لیے انہیں تنگ نہ کیا جائے ان کی ہیلپ کی جائے تاکہ سوشل میڈیا پر لوگوں کو جو ہیلپ کے حوالے سے خواتین آتی ہیں ان کا جو اعتماد ہے برقرار رہے ہیں یہ نہ ہو کہ وہ کل کو کسی ایسے کام میں پڑ جائے جس کے لیے ہم اپنے معاشرے کو پھر برا بلا کہتے ہیں صرف ان گٹیا لوگوں کی وجہ سے جو ان کی ویڈیو پر آ کر گٹیا ڈیمانڈ کرتے ہیں اور گٹیا گٹیا ویڈیو سینڈ کرتے ہیں صرف اسی وجہ سے جو ہماری ماں بہن بیٹی ہیں اور سوشل میڈیا پر آنے سے گبراتی ہیں ناظرین خدا کے لیے ایسا نہ کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ